امریکہ کے خاتون اول کالج میں پڑھائیں گی یعنی امریکہ میں جو بائیڈن کی وائف اب کالج میں پڑھانے کے فرائز سر انجام دیں گی خبر کے تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جل بائیڈن امریکہ کے پہلی خاتون اول ہیں جو وائٹ ہاؤس میں رہتے ہوئے اپنے پیشہ بنانا فرائز سر انجام دیں گی جل بائیڈن نے پہلے ہی واضح کیا تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد تدریس کامل جاری رکھیں گی وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ تعلیم میں ڈریکٹیٹ کی ڈگری رکھنے والی امریکی خاتون اول جل بائیڈن آئندہ ہفتے سے تدریس کامل دوبارہ شروع کریں گی واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق وہ کرونا وبا کے باعث ایک سال تک ریموٹ ٹیچنگ یا آن لائن کلاسز کے بعد اب باقاعدہ طور پر کلاسز لیں گی خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں خاتون اول کے ترجمان نے ایک ای میل میں بتایا کہ میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ وہ آئندہ ہفتے نئے سمیسٹر کو پڑھانا شروع کر رہی ہیں واشنگٹن پوسٹ نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کی اہلیہ منگل اور جمعات کو واشنگٹن کے باہر نارت ورجینیا کمیونٹی کالج میں تیرہ ہفتوں تک پڑھائیں گی جل بائیڈن اس کالج میں اس وقت تک پڑھا رہی ہیں جب ان کے شوہر براق اوبامہ انتظامیہ بنائب صدر تھے جو بائیڈن کی سب سے بڑی محافظ خاتون اول جل بائیڈن امریکہ کی پہلی خاتون اول ہوں گی جو وائٹ ہاؤس میں رہتے ہوئے اپنے پیشہ ونانا فرائز سر انجام دیں گی اخبار نے کہا تدریس کے دوران جل بائیڈن ایک کمپوزیشن کورس میں اپنے طالب علموں کو تعلیمی مضامین لکھنا سکھائیں گی جل بائیڈن پہلے ہی واضح کر چکی تھی کہ وہ وائٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد تدریسی عمل جاری رکھیں گی آنے والے دنوں میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں اس طرح کی بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے